جا رہے ہیں کنور والوں نے جو ہے وہ نیا ایک نوڈل بنایا ہے کنور بلیزن کے نام سے جو ان کے مطابق جو ہے وہ ٹو ایکس جو ہے وہ سپائسیر نوڈل ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ کورین نوڈل سیم جائنگ جائیں اس طرح کے جو ہے وہ نوڈل جو سپائسی جو بہت زیادہ سپائسی ہونے کے وجہ سے جو مارکیٹ میں ویلیبل تھے اور لوگ ان کو پسند بھی بہت زیادہ کر رہے تھے تو ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ یونی لیور پا پاکستان نے جو ہے یہ ایک نوڈل بنایا ہے جو کہ بہت انسٹینٹلی جو ہے وہ انہوں نے لانچ کیا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ اس کی کوئی انہوں نے خبر نہیں دی کہ یہ مارکیٹ میں آ رہا ہے جہاں اس کی کوئی انہوں نے ورک آؤٹ اس طرح کا نہیں کیا جا قدم انہوں نے بتایا کہ یہ نوڈل ہم نے لانچ کر دیا اس کی سب سی مہین وجہ تو امپورٹس کے اوپر پبندی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں امپورٹڈ اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ انہوں نے بہت زیادہ بڑھ تھی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ امپورٹس کی جو ہیں وہ مہنگی آ رہی تھی تو اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے یہ گلیزن کے نام سے ایک بالکل اسی طرح کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کورین نوڈل جو ہیں وہ موسٹی بلیک یا ریڈ میں جو ہے وہ آویلیبل تھے جو لوگ کھاتے ہیں ان کو پتا ہوگا تو لیکن کمپریٹیبلی اس کی قیمت جو ہے انہوں نے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ کم رکھیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے قیمت جو تھی چار س سو پچاس تین سو سے لے کے مختلف سائزز میں اور مختلف لیور میں جو ہے وہ تین سو سے لے کے اور چار سو چار سو پچاس روپے تک اس کی قیمت لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ بلکل نومینل قیمت ہے ایک سو بتیس گرام اس کا وزن ہے لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ ایک سو پچیس روپے انہوں نے رکھی تھی اور یہ مارکیٹ میں اپسے ساتھ بلکل غائب ہو گیا غائب مطلب لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اس کو بہت زیادہ پسند کیا سب سے پہلے تو پرائشز کی وجہ سے جیس کو کمپیرٹیو بہت سست ہے یہ تین چار گناہ اس سے جو ہے وہ سست ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ چار سو کی یا چار سو پچاس روپے اس کی قیمت ہی تو یہ ہے ایک سو پچیس روپے جب کسٹمر کو ملا تو لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور یہ بلکل ہی شارٹ ہو گیا آپ سے قریب انہیں ایک دو ویک ہو گئے اس کو لانچ کیا لیکن ابھی تک مارکیٹ میں اس کی دوسری سپلائی ہے نہیں جو پہلی سپلائی آئی تھی اس میں جو ہے وہ جو ساری چیزیں جو ہیں وہ غائب ہو گئی اور اس کے س ساتھ ہی جو ہے وہ آہ کمپنی کے پاس بیس کا سٹاک جو ہے وہ ختم ہو گیا یہ نابدراز پہ ایویلیبل ہے مان ہم نے بھی کافی سٹاک اس کا مغایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں یہاں پہ سٹاک لگا ہوا تھا سارا لیکن وہ ساری شخص جا ہے وہ تکرین ایک دو دن میں خالی ہو گئی اور دوسری دفعہ جب ہم نے کمپنی سے ڈماند کیا تو یہ بالکل ہمیں نہیں ملا اور انہوں نے کہا یہ بھی اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ کب بات ہے یہ کیسے آتا ہے اسی دور دولار کی پرائس بھی تھوڑی سی انکریز ہوگی آپ لگتا ہے کہ یہ اب نیکس ٹائم جو ہے وہ وان ٹو فائپ کی بھی جائے تھوڑا سا اس سے آہ زیادہ جو ہے قیمت میں مارکیٹ میں لانچ ہوگا تو چلیں ویٹ کرتے ہیں اور آہ جہاں تک اس کے ذائقے کی بات ہے تو کسٹمر جو ہیں ریپیٹیڈلی کسٹمرز نے جو ہے وہ ایک دو دنوں میں لیا ہے یعنی کہ جو بندہ ایک دفعہ لے کے گیا دوسری دا وہ پھر لینے آگیا اور بچے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کھاتے ہی نوڈ موڈلی ہیں چٹ پٹا ہے چکن ہے اس طرح کے اور بھی موڈل ہیں کسی نہ کسی کسٹمرز وہ یہ ہی استعمال کرتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ اتنا زیادہ سپائسیر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑی کونٹیٹی اس کی زیادہ ہے جیسے کہ فیملی پیک ہے وہ اگر وان نائنٹی کا ہے تو یہ وان ٹو فائپ کا ہے اس میں دو سلائس ہیں تو تقریباً ویسے ہی بن جاتا ہے اور کچھ نیا سمجھ کے بھی لوگ جو ہے اس کو ٹرائی کرنے کی جو ہے وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں اور اسی لیے جو لوگ میں ابھی ویلیبل نہیں ہے میں نے کافی جگہ سے جو ہے وہ کال کر کے پتہ کیا تو ان کے پاس یہ چیز اویلیبل نہیں ہے ابھی کمپنی نے ایکی اس کا جو ہے وہ مرحلہ بنایا تھا سٹار کو ایک دفعہ ختم ہوگیا اب دوسری دفعہ کہیں بھی ویلیبل نہیں ہے تو کسٹمرز کی بہت زیادہ دیمانڈ کر رہے ہیں اور بہت اتنا زیادہ سپائسی نہیں ہیں کستمر نے یہ بتایا کہ وہ اتنا زیادہ سپائسی نہیں ہے جیسا کہ کوریان سے لیکن پاکستان کے حساب سے یہاں پاکستان میں جو ٹرینڈ ہے یہاں جو نارمل گھروں میں لوگ کھاتے ہیں اس حساب سے جو ایک بہترین پرائس ٹیگ میں جائے وہ بہترین چیز ہے تو یہ تھی آج ہی ہماری کورین نوڈل کے ریو کے بارے میں تھوڑی سی اس کی قیمت سٹار کے بارے میں مجھے دیا کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ نے پوری دیکھتی ہے تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کے ایریا میں اسی یہ مل رہا ہے تو مجھے اپنے ایریا کے ساتھ کمنٹ کر کے یا اس کے ٹیسٹ کے بارے میں جو ہے رویو ضرور دیجئے گا اور آہ ویڈیو ساری دیکھ لیا آپ نے تو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کا لیجئے گا کیونکہ اسی طرح کی جو ہے وہ گراسی کی ریلٹر ویڈیوز میں بناتا ہوں تو انشاءاللہ جو آپ کو ملتی رہیں گے تو یہ ویڈیو بھی میں نے لائیو کی ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے ٹھیک ہے جی تو تب تک کے لئے اللہ حافظ